ہمارا آج کا ٹاپک ہے image formation by concave mirror تو جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ جو concave mirror ہے یہ ایک بڑے سفیر میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر بنایا جاتا ہے اور اس سفیر کا جو central point ہوتا ہے اس کو center of curvature کہتے ہیں اور جو point اس concave mirror کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس کو pole کہتے ہیں اور pole اور center of curvature کو ملانے والی لائن کو principal axis کہتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ concave mirror سے image کب بنتا ہے جب کسی چیز سے آکے روشنی کشوائیں اس concave mirror کی اندر والی سطح سے ٹکراتی ہیں اور واپس مڑ کے کسی ایک point پر اکٹھی ہوتی ہیں تو اس point پر ہمیں اس چیز کا image مل جاتا ہے ایک چیز یاد رکھے گا کہ جب بھی کوئی روشنی کشواء parallel to principal axis یہ principal axis اگر جا کے اس concave mirror کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ reflect ہونے کے بعد ایک خاص point سے گزرتی ہے اور اس point کو نام دیتے ہیں principal focus کا اور capital F سے represent کرتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی روشنی کشواء پہلے principal focus میں سے گزرنے کے بعد اس کے ساتھ ٹکرائی ہے تو وہ یہاں پر ٹکرانے کے بعد بلکل سیدھی reflect ہوگی یعنی بلکل سیدھی جائے گی اور اس کے بعد جو image بنتا ہے ہم نے اس کی properties کو بھی دیکھا تھا پہلے ہم نے object کو کہاں پر رکھا ہے beyond center of curvature اور پھر ہم نے یہ کیا تھا دوسرے نمبر پہ کہ ہم نے object کو principal focus اور pole کے درمیان میں رکھ کے بھی دیکھا تھا کہ اس کا image کیسا بن رہا تھا اور اس کی کیا کیا خوبیاں تھی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی object center of curvature پہ پڑا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے اگر اس arrow کو black arrow کو object مان لیا تو یہ اس وقت center of curvature پہ پڑا ہوا ہے تو اس object کا image کیسے بنے گا تو چلیں ہم discuss کرتے ہیں تو دیکھیں جب object or concave mirror کے center of curvature پہ پڑا ہوا ہے c center of curvature ہے نا جیسے یہ arrow center of curvature پہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے جب روشنی کی ایک شوا یہاں سے جاتی ہوئی concave mirror سے ٹکرائے گی تو یہ reflect ہوگی اور reflect ہوگی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ principal focus یا focal point میں سے گزرے گی یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو capital F ہے یہ focal point کو represent کر رہا ہے focal point اور principal focus ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور جب یہ روشنی کی شوا یہاں سے گزرے گی اس کے بعد آگے کی طرف چلتی ہوئی جائے گی اور اسی طرح سے جو دوسری ہی شوا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جو دوسری لائٹرے ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے principal focus میں سے گزرتی ہے اور اس کے بعد جا کے concave mirror کی اندر والی سطح سے ٹکرانے کے بعد reflect ہوگے parallel to principal axis چلتی جاتی ہے تو دیکھیں یہ دو rays جو آ رہی تھی یہ reflection کے بعد یہاں پر آ کر اکٹھی ہو رہی ہے نا sorry مطلب مل رہی ہے نا converge ہو رہی ہے جب یہ converge ہوتی ہے تو پھر یہاں پر image بنتا ہے تو یہ اس arrow کا یہاں پر ایک image بن گیا ہے اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ rays یہاں پر اکٹھیوں کے رک نہیں جاتی ہیں یہاں پر بس ملتی ہیں اور یہاں سے آگے کی طرف چلتی رہتی ہیں کیونکہ روشنی تو آگے کی طرف بڑھتی رہتی ہے نا تو اب ہمارے پاس image تو بن گیا اب ہم دیکھتے ہیں کی خوبیاں کیا ہیں تو دیکھئے یہاں پر روشنی کی شوائیں واقعی آ کے converge کر رہی تھی نا تو ایسی صورت میں جو image بنتا ہے وہ کیسا image ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر روشنی کی شوائیں واقعی یہاں پر converge ہو رہی ہوں تو image جو بن رہا ہوتا ہے وہ real image ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر دیکھ کے کیا پتا چل رہا ہے اگر ہم اس کا size دیکھیں image کا تو image کا بلکل وہی size تو ہمارے image کی یہ بھی quality ہے کہ وہ same size کا ہے جب object center of curvature پر پڑا ہوا ہے اسی طرح سے یہ object کا جو image ہے یہ نیچے کی طرف pointed ہے پہلے arrow اوپر کی طرف تھا نا arrow کا یہ والا جو head ہے لیکن اب یہ head جو ہے یہ نیچے کی طرف ہے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا جو image ہے object کی نسبت یہ inverted ہے الٹا ہے اور یہ image کونسی جگہ پر بن رہا ہے اس کی position کیا ہے یہ center of curvature پر بن رہا ہے تو اس لیے ہم اس کی characteristics میں یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ image at the center of curvature بنا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمارا object center of curvature اور principal focus کے دھرمیان میں پڑا ہے جیسے یہ دیکھیں center of curvature اور principal focus کے دھرمیان میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کا image کیسے بنے گا یہاں پہ پھر وہی کام ہوگا پہلی ray جو ہے وہ parallel to principal focus آئی اس کے ساتھ ٹکرا کہ principal focus میں سے sorry parallel to principal axis یہ principal axis ہے parallel to principal axis آنے والی light کی ray cancave mirror سے ٹکرانے کے بعد principal focus میں سے گزری اور آگے کی طرف چلی گئی دوسری ray یہی سے آئی گی نا object میں سے نکلے گی تو یہاں سے آئی اور اس سے reflect ہوئی واپس اسی رستے پہ جا رہی ہے بالکل تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ray جس رستے سے آئی ہے واپس اسی رستے پہ reflect ہو جائے جیسے یہ ray reflect ہوئی ہے واپس مڑی ہے اور یہ بالکل اس طرح سے آگے کی طرف چلتی ہوئی جائے گی اور جس پوائنٹ پر یہ دونوں rayز مل رہی ہوں گی وہاں پر کیا ہوگا image بن جائے گا اب اس image کی ہم characteristics کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر بھی روشنی کی شوائیں اصل میں آ کر مل رہی ہیں تو اس لیے یہ والا image real image ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ یہ پھر سے arrow الٹا ہو گیا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ image جو ہے یہ inverted ہے پھر سے لیکن اگر ہم اس image کے size کو دیکھتے ہیں تو اس image کا size object سے larger نظر آ رہا ہے ہمیں جیسے دیکھیں object اتنا سا ہے اور image جو ہے وہ کتنا ہے اتنا بڑا image ہے تو اس وقت جو image بنا ہے اس کا size larger than object ہے اور اس image کی اس وقت position کیا ہے یہ کونسی جگہ پر بنا ہے اس کے respect سے دیکھ کر بتائیے گا یہ image اس وقت center of curvature سے دور بنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ image is beyond center of curvature تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی object center of curvature اور principal focus کے درمیان میں تو اس کا image کیسے بنے گا اور اس میں کیا کیا qualities ہوں گی تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سب سے interesting case کو اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارا object principal focus پہ پڑا یعنی کہ arrow آپ کا principal focus کے اوپر پڑا ہوا ہے تو دیکھیں اب روشنی کی شوائیں تو بلکل ویسے ہی جاری ہیں جیسے پہلے جاری ہوتی تھی یعنی کہ دیکھیں جو parallel to principal axis جاری ہے وہ یہاں سے reflect ہوکے واپس principal focus میں سے گزر کے آگے کی طرف جاری ہے اسی طرح سے ایک اور جو یہاں پہ جاری تھی وہ واپس reflect ہو کر بلکل اسی رستے پہ جاری ہے لیکن ایک چیز اور دیکھئے گا یہاں پر کہ یہاں پر جو روشنی کی شوائیں ہیں جو یہاں پہ reflect ہو کے آئی ہیں وہ کسی جگہ پہ مل نہیں رہی ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی image بھی نظر نہیں آرہا تو کیا ایسی صورت میں کوئی image نہیں بنے گا کیونکہ اگر ہم ان lines کو پیچھے کی طرف بھی extend کرتے ہیں تو پھر بھی یہ lines ہمیں ملتی ہوئی نظر تو نہیں آرہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بلکل سیدھی چلتی جائیں گی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ والی lines جو ہیں یعنی یہ والی جو light کی raise ہے اس طرف تو نہیں ملتی لیکن اس طرف جاتے ہوئے یہ کسی نہ کسی point پہ ہم یہ assume کرتے ہیں کہ ملیں گی ضرور یعنی اکٹھی ضرور ہوں گی ایک دفعہ تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر ان کا image بنے گا اور وہ point جہاں پر یہ والی light کی raise اکٹھی ہوں گی اس کو کہتے ہیں infinity یعنی دیکھ نہیں سکتے ہم صرف اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو infinity کو نہیں دیکھ سکتے تو definitely وہاں پر image بنے گا اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو روشنی کی شوائے ہیں یہ infinity پہ جا کے ملیں گی ضرور اور وہاں پر image بھی بنائیں گی تو پھر اس image کی characteristics یعنی کہ اس image کی qualities کیا ہوں گی ایک تو اس کی position ہمیں پتہ چل گئی کہ infinity پہ بن رہا ہے دوسری یہ چیز کہ کیونکہ light کی rays واقعی وہاں پہ جا کے مل رہی ہوں گی تو اس لئے وہ real image ہو گا اور دیکھیں اس طرف کو image بن رہا ہوگا نا نیچے کی طرف اور ہم جانتے ہیں کہ نیچے کی طرف بننے والا image ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے کہ انورٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ الٹے ہوتے اگر ایرو یہ سیدھا ہے تو اس کا image الٹا ہوگا اور کیونکہ infinity بہت دور ہو سکتا ہے کوئی point تو پھر اس صورت میں اب جو image ہے اس image کا size یہ ہوگا کہ object کی نسبت یہ جو arrow ہے اس کی نسبت بہت بڑا ہوگا تو اس طرح سے ہم یہ والی qualities assume کر رہے ہوتے ہیں کہ object principal focus پہ پڑا ہوا ہے تو اس سے بننے والے image کی یہ qualities ہوں گی تو آج ہم نے یہ discuss کیا کہ cancave mirror image کس طرح سے بنتا ہے